اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماری گفت کو چلیئے سورہ نسا کی آیت نمبر نائنٹی ٹو باون سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کانا لمؤمن ان یقتلا مؤمناً الا خطاہ اللہ اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بحق کر مگر ہاتھ بحق کر یعنی مومن کافر کی مثل مباح الدم نہیں ہے اس کا دم جائز نہیں ہے کافر کی طرح جس کا حکم اوپر کی آیت میں مذکور ہو چکا جس کا حکم اوپر کی آیت میں مذکور ہو چکا تو مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں اور مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے کسی مسلمان کا قتل سرزد ہو بجود اس کے کہ خطا ہو بجود اس کے مگر ہاتھ بھیک جائے خطا ہو بجود اس کے کی خطا ہو اس طرح کے مارتا تھا شکار کو یا کافر حربی کو اور ہاتھ بحق کر زد پڑی مسلمان پر یا یہ کہ کسی شخص کو کافر حربی جان کر مارا اور تھا وہ مسلمان اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بحق کر ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبت مؤمنا اور جو کسی مسلمان کو نادانستا قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے جو اس کی ملکیت میں ہے غلام کا آزاد کرنا ہے مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے فتحریر رقبت مؤمنا ودیت مسلمتن الى اہلہی الا ان یسدقو اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یعنی اس کے وارثوں کو دی جائے وہ اسے مثل میراس کے تقسیم کر لیں دیت مقتول کے ترقے کے حکم میں ہے اس سے مقتول کا دین بھی یعنی قرد بھی ادا کیا جائے گا وسیعت بھی جاری کی جائے گا حضاد کر دیں ٹھیک ہے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ پھر اگر وہ یعنی کافر پھر اگر وہ یعنی کافر اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہو لازم ہے اور دیت نہیں دشمن ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور خود مسلمان ہے فَتَحْرِيرُ وَرَقَبَتِ مُؤْمِنَاتُ صرف ایک مملوک مسلمان آزاد کرنا یعنی اگر مقتول زمی ہو تو اس کا وحی حکم ہے جو مسلمان کا وَإِنْ قَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيسَاقٌ وَإِنْ قَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيسَاقٌ فَضِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَرَقَبَتِ مُؤْمِنَةٌ اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تمہیں ان میں معایدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرو یعنی اگر مقتول زمی ہو تو اس کا وحی حکم ہے جو مسلمان کا ہے مسلمان کا ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَائِنِ تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے یعنی وہ کسی غلام کا مالک نہ ہو جس کا ہاتھ نہ پہنچے اب کیا کرے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ تو وہ لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے لگاتار روزے رکھنا یہ ہے کہ ان روزوں کے درمیان رمضان اور ایام تشریق نہ ہو اور درمیان میں روزوں کا سلسلہ باعذر یا بلاعذر کسی طرح توڑا نہ جائے شان نزول یہ آیت یہ آیت عیاش بن ربیہ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی وہ قبل حجرت مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گذی ہوئے ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی اور اس نے حارس اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو عیاش کے سوتے لے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم نہ میں سائے میں بیٹھوں نہ کھانا چکھوں نہ پانی پیوں جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہ لیاو وہ دونوں حارس بن زہد بن ابی انیسہ کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش کو پا لیا اور ان کی ماں کے جزا فضا بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی اور اللہ کو درمیان دے کر یہ عہد کیا کہ ہم دین کے باب میں تُس سے کچھ نہ کہیں گے اس طرح وہ عیاش کو مدینہ سے نکال لائے اور مدینہ سے باہر آ کر اس کو باندھا اور ہر ایک نے سو سو کوڑے مارے پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا کہ میں تیری مشکیں نہ کھولوں گی جب تک تُو اپنا دین ترک نہ کرے پھر عیاش کو دھوپ میں باندھا ہوا ڈال دیا اور ان مسئبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا تو حارس بن زہد نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تُو اسی دین پر تھا اگر یہ حق تھا تو تُو نے حق کو چھوڑ دیا اور اگر باطل تھا تو تُو باطل دین پر رہا یہ بات عیاش کو بڑی ناغوار گزری اور عیاش نے کہا کہ میں تُوش کو اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور قتل کر دوں گا اس کے بعد عیاش اسلام لائے اور انہوں نے مدینہ طیبہ حجرت کی اور ان کے بعد حارس بن حارس بھی اسلام لائے اور حجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے لیکن اس روز عیاش موجود نہ تھے نہ انہیں حارس کے اسلام کی اطلاع ہوئی قبہ کے قریب عیاش نے حارس کو دیکھ پایا اور قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا عیاش تم نے بہت برا کیا حارس اسلام لا چکے تھے اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقع عرض کیا اور کہا مجھے تا وقت قتل ان کے اسلام کی خبر ہی نہ ہوئی اس پر یہ آئے کریما نادل ہوئی توبتم من اللہ یا اللہ کیاں اس کی توبہ ہے وکان اللہ علی من حکیما اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ